دیش کے سب سے بڑے دارت نے دیش کے لوگوں کا آج ایک بہت بڑا عدھکار دیا ہے سپریم کورٹ نے اعتحاسک فیصلے میں شرطوں کے ساتھ اچھا مردیو کی اجازت دی ہے چیر جیسٹر دیپاک مشرا سمیت پانچ جنروں کی سمویدھانک بینچ نے اپنے فیصلے میں صاف کر دیا کہ لوگوں کو سبمان کے ساتھ بردیک عدھکار ہے لیکن اس کے لیے کورٹ نے گائیڈلائن تائی کی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں سرکار کے کانون بنانے تک ان کی اور سے تائی کی گئی گائیڈلائن لگو رہے گی اچھا مردیو پر فیصلہ ہے ڈی ایم کی منظوری اور میڈیکل بوٹ کی اجازت پر ہی ملے گا کئی ایسے ہیں جہاں سارا پریواد کے عبود پور کھرچ ہوتا ہے سالوں سال لوگ پڑے رہتے ہیں اور ان کا کوئی سماؤں نہ کہ وہ دوبارہ جندہ ہو کر آئیں گے تو ایسے میں ڈاکٹرز کی سلا پر کائیڈلائنز کی سپریم کورٹ کی انصار سپریم کورٹ کی پور انمتی کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے دراصل یہ بڑا مانوی فیصلہ ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا مہاراست ممبئی کے چالس ایک ویکتی نے راست پتی سے لکھا تھا کہ میں اور میری پتنی جس حالت میں رہ رہے ہیں اس میں آپ ازازت دیں ورسوں سے ہم اکیلے ہیں کوئی ہمیں ہماری دیکھ ریکھ نہیں کرتا ہم اسکت ہو گئے ہیں جیون ہمارے لیے بوجھ ہو گیا ہے ایسی پرستیتیوں میں ایسے لوگوں کے لیے یہ نرنے بہت راحت دے گا اس کو لائف سپورٹ سسٹم پر زندہ نہ رکھا جائے تو کیا وہ فیصلہ کر سکتا ہے کیا ڈاکٹرز کو اس کا فیصلہ ماننا پڑے گا اس کے فیملی کو اور ڈاکٹرز کو اس پر سپریم کورٹ نے ساپ ساپ بولا ہے کہ ہر ناغرک کو یہ اس طرح کا فیصلہ لینے کا پورا ادھیکار ہے کہ اگر اس کی زندگی ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں پر اس کی زندگی صرف آرٹیفیشل لائف سپورٹ سسٹم یا ونٹی لیٹر سے ہی آگے بڑھائی جا سکے اور اگر وہ یہ نہیں چاہتا تو وہ یہ فیصلہ لینے کے لیے سوطنتر ہے اور وہ فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا